ذلکرنین اپنی لشکر کے ساتھ مسلسل بارہ برسوں تک یوں ہی مغرب کی طرف سفر کرتے رہے اور ایک طویل سفر تیہ کرنے کے بعد آخر کار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے ذلکرنین نے اپنی لشکر سے چھ ہزار قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیرے وادی میں داخل ہوئے جن میں خضر علیہ السلام بھی تھے اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بھیجنیاں چمکنے لگی ذلکرنین کا لشکر بکھر گیا اور کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو حضرت ذلکرنین داہنی طرف جا پہنچے جبکہ خضر علیہ السلام بائیں جانب چلے گئے خضر علیہ السلام اس تاریخ رہا میں بھٹکتے ہوئے چشمہ حیات تک جا پہنچے آپ کو شدید پیاس لگی تھی لہذا آپ نے اس چشمے کا پانی پیا اس نے غسل کیا اور اس پانی سے وضو بنایا یہ چشمہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا وہیں ذلکرنین ان تاریخ وادیوں سے گزر کر باہر نکل گئے لیکن انہیں وہ چشمہ نہیں ملا کیونکہ آب حیات ذلکرنین کے مقدر میں نہیں تھا جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے حضرت خضر کو حیات جاویدانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے دا الیکزنڈر رومانس نامی فارسی تصنیف جو دنیا کے سب سے بڑی سلطنت قائم کرنے والا بادشاہ سکندر آزم کے سفر کے متعلق لکھی گئی ہے ان تحریروں میں بھی آب حیات کا ذکر ملتا ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ سکندر آزم اپنے سپاہیوں کے ساتھ چشمہ حیات کی تلاش میں نکلا تھا اور لمبے سفر کے دوران وہ اس تاریخ سرزمین کے قریب جا پہنچا تھا کہتے ہیں کہ جب سکندر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس تاریخ وادی میں پہنچا تو اسے ایک ندی ملی اس نے اس ندی کے کنارے پڑاؤ ڈالا اور اس نے کھانے کے لیے مشلیاں اور پرندوں کو پکڑا لیکن جب سپاہیوں نے ان پرندوں کو اس ندی کے پانی سے دھویا تو وہ دوبارہ جی اٹھے اور وہاں سے اڑ گئے سکندر اعظم کا ماننا تھا کہ وہ ندی جنت کے کسی ندی سے بہ کر اس زمین پر آ رہی ہے اس لیے اس میں زندگی دینے کی طاقت و قدرت موجود ہے اس پانی کو سکندر نے پیا یا نہیں اور وہ سرزمین کون سی تھی اس کے مطالق تاریخ خاموش نظر آتی ہے اگر غور کریں تو اسی طرح کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالق قرآن مجید میں موجود ہے جس میں آب حیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک شخص نے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ میرے پاس اس پر اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ کو میرے بندوں میں سے ایک بندہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر ملے گا جسے میں نے اپنے علوم میں سے ایک علم عطا کیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ملنے کی خواہش کی اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ ایک مردار مشلی کو لیجئے اور دو دریاؤں کے ملنے کے جگہ پر جائیے اور جہاں وہ مشلی گم ہو جائے وہیں آپ کی ملاقات اس بندے سے ہوگی لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو ساتھ لیا اور نمک لگے ہوئے ایک مشلی کو زمبیل میں رکھ کر سفر پر نکل پڑے جب وہ چٹانی علاقوں میں پہنچے تو اُس زمبیل کو ایک چٹان کے اوپر رکھا تو اچانک وہ مشلی زندہ ہو گئی اور جھرنے کے ایک راستے کے ذریعہ ندی میں چلی گئی جس مقام پر وہ مشلی گم ہوئی اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اس بندے سے ہوئی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا اب سوال یہ ہے کہ وہ مشلی جو مردہ تھی وہ زندہ ہو کر اس دریعہ میں کیسے چلی گئی لہذا امام ابن کثیر اور تبری جیسے جلیل القدر مفسرین کا کال ہے کہ جس چٹان پر موسیٰ علیہ السلام نے اس مشلی کو رکھا تھا اس کے نیچے آبے حیات کا چشمہ تھا اور اسی پانی کے چھینٹوں کے پڑھنے کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی تھی اسی طرح ایک لاتینی سیاہ جان منڈیویل کی کتاب The Travels of Sir John منڈیویل میں بھی چشمہ حیات کا ذکر ملتا ہے جس کے مطابق ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں موجود کولام یعنی مالابار جزیروں میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور اسی مقام پر آبے حیات کا وہ چشمہ موجود ہے اپنی تصنیف میں جان منڈیویل نے لکھا ہے کہ سفر کے دوران جب وہ کولام کے علاقوں میں پہنچے تو وہاں انہیں ایک ایسا کونہ ملا تھا جس میں مختلف مسالوں کی خوشبو آتی تھی اور یہ خوشبو ہر گھنٹے بدل جاتی تھی مقامی لوگوں کے مطابق اس کونے کے پانی سے بیماریاں ٹھیک ہوتی تھی اور اس کا پانی پیتے رہنے سے انسان بہت لمبے وقت تک جوان بنا رہتا تھا جسے ویل آف یوت کہا جاتا تھا گیاروی صدی میں آبے حیات کی کہانیاں پھر سے تب مشہور ہوئی جب سال گیارہ سو پینسٹھ اسوی میں پریسٹن جون نے بازنتینی بادشاہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے افریقہ کے ایک علاقے کا ذکر کیا تھا ان کے مطابق ایتھوپیا کے قریب ایک وارٹر آف فاؤنٹین یعنی چشمہ تھا جس کے پانی میں یہ خاصیت تھی کہ اس میں نہانے والے شخص کی عمر تیس کی ہو جاتی تھی خواہ وہ کتنا ہی بڑھا کیوں نہ ہو چشمہ حیات کا ذکر انجیل کے کتاب یوہنہ میں بھی ملتا ہے یوہنہ کے مطابق پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آبے حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور اس دریا کے پار زندگی کا درخت تھا کتاب یوہنہ کے مطابق جو شخص بھی آبے حیات کے اس چشمے میں داخل ہوگا اس کے جسم میں موجود ہر تکلیف اور ہر زخم ٹھیک ہو جائے گا جبکہ ایک نظریہ یہ ہے کہ آبے حیات زیر زمین یعنی انڈرگراؤنڈ دنیا میں موجود ہے کئی سیاہوں نے زیر زمین دنیا کو کھوجنے کے دعوے بھی کیے ہیں لہٰذا ممکن ہے کہ آبے حیات زمین کے اندر کسی مقام پر موجود ہو اور تا قیامت اسے انسانی نظروں سے چھپا دیا گیا ہو موسیقی